آج میں انٹرویو میں ریجیکٹ ہو گئی بکیز آئی ویر ابایا یہ ملک جو بنا پیسٹ ہوں لا الہ الا اللہ باٹو ہی کانٹ ویر ابایا ہے واؤ ایمین خفمت ہو آپ کی قدر و قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگی افسوس صد افسوس کہ یہ ملک بنایا گیا کس کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے کہ اس ملک میں قرآن کے قوانین نافذ ہوں گے اس ملک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں اور جو سنت مبارکہ ہے وہ نافذ ہوں گی افسوس کہ اس ملک میں وہی انگریز کے دستور چل رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس لیے تو کامیابی بھاگ رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی بھی ایک کامیابی ہمارے پلے نہیں لگی ایسا ہے کہ نہیں انڈیا بنگلہ دیش ہم سے آگے کئی نکل گئے وہ کل کا اغانستان ہم سے آگے کئی نکل گیا ان کی کرنسی ہم سے انچی ہو گئے لیکن افسوس کہ ہم نے غیرت نہ کی جس کے لیے بنا تھا اپنا مقصد جانے کوئی کام بھی آپ بے مقصد کرے گی تو وہ ناکام ہو جائے گا پاکستان کا مقصد کیا ہے اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مقصد نہیں ہے انڈیا آزاد ہوتا ہے کسی اور مقصد کے لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے بگنا دیش اپنے کسی مقصد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے تو برائے مہربانی صاحب اسلام پر غیرت کرے اسلام پر غیرت پرے کہ جس نے داڑی رکھ لی اور صاحب جس نے جو ہے وہ ٹوپی پہن لی تو جس نے برکہ پہن لیا تو ہے وہ نوکری بھی اور ان کے لئے مشکلات بھی اور فلاں ڈمکا تو صاحب یہ خود پیدا چونگیا برابر ہوتی ہے صاحب وہ لوگ جو ہے وہ بد کردار لوگ ہوتے ہیں لیکن حیاء کا لباس اوڑ کر اسلامی لباس اوڑ کر وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں ہر کوئی تو بھرا نہیں ہوتا ہر کوئی تو غلط نہیں ہوتا صاحب تو برائے مہربانی حیاء کو اور برائے مہربانی پڑھ دیکھو اور برائے مہربانی عزت اور وقار کو پروموٹ کریں کہ عزت اور سپون اور اتمنان جو ہے وہ حیاء میں ہی ہے الحیاء لا یعطی اللہ بخیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاء تو سرابہ خیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات سچی اور کھری ہے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو برائے مہربانی برائے مہربانی صاحب اس ملک قرآن و سنت کی قوانی نافذ کریں صاحب آپ لوگوں کیا پتا یہ کتنی ایفرٹس پھٹ کی گئی اس اسلام کے لئے کیا کیا قربانی جھیلی ہماری بیبیوں نے اللہ اکبر ہماری ماں نے امہات المومینین نے صحابیہ نے کیا کیا تکلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے اور ان کی ایزوار جو بیبیاں تھی انہوں نے کیا کیا ایفرٹس پھٹ نہیں کی کیا کیا قربانیاں نہیں کی صاحب ہمیں تو جہیز میں اسلام مل گیا اس لئے قدر نہیں اور جو لوگ پردہ اور وہ اڑھے تو ان کو ٹانٹ کیا جاتا ہے مولی بن گئی رشتہ نہیں ہوگا اور مولوی بن گئے ہو داڑی رکھ لی کوئی بیٹی نہیں دے گا فلاہ اور ڈم کا افسوس صد افسوس شرم آتی ہے کس مو سے جاؤ گے کعبہ تم شرم تم کو نہیں آتی صاحب مرنا بھی ہے کچھ سوچ اور فکر کرے کہ میں کس مو سے جاؤں گا کیا جواب دوں گا میں اللہ کیا جواب دوں گا کیسے نظریں لگاؤں گا قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرائے مہربانی مرنے سے پہلے سوچ اور فکر کر لیں